نمسکار دوستو آپ لوگوں کے لئے جو ہے ہو بہو پیپر لے کے آ گیا ہوں میں بی ایس ٹی سی کا تو جو بدیارتی بی ایس ٹی سی کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے ہو بہو ایس آئی پیپر وہاں پر دیکھنے کو ملے گا تو بلکل آپ اس پیپر کو دیکھ کے جرور جائیے نیاز سے آپ کے لئے کیوشن ملنے والے اور آنے والے دنوں میں آپ کے لئے روجہ نہ ایک نئے ایک ویڈیو ملے گی ہر ٹوپک میں ویڈیو ملے گی آپ کو ریجننگ کی ملے گی آپ کو سب چوچ ملے گا یہیں پر تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ کبھی بھی پیپر آؤٹ ہو سکتا ہے کبھی پیپر وائرل ہو سکتا ہے ساری جانکاری یہاں پر آپ کو ملنے والی ہے تو آپ کہیں اور کھو رہے ہو اتنے دنوں سے تو کھوئیے مت اب یہاں آ جائیے آپ آپ کے لئے جو ہے رامبان ملے گا ماتر دو سے تین دنوں کے اندر تو لی لیجئے آپ کا جو بھی مرامبان ہے فٹا پٹ لے لیجئے دو دن میں تو آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیجئے فٹا پٹ چلیے پہلے کیسن سے چلتے جلدی جلدی کیسن کروانے والوں میں ٹینسن مت لینا آپ ٹھیک ہے ہیلا خیال دنگل راجستان کے کس جیلے میں پرسید ہے تو یہ ہیلا خیال دنگل جو ہے راجستان کے کس جیلے میں تو یہ ہے دوسا میں کہاں پر ہے دوسا میں ہے پچوائی کلا کا سمندیت ہے پچوائی کلا کس سے سمندیت ہے تو پچوائی کلا آپ سب کو پتائیں ناث دوارہ ناث دوارہ راج سمند میں جو پچوائی کلا سمندیت ہے شری کرشن سے شری کرشن سے ٹھیک ہے نا تو یہ یاد رکھیے گا اگلا کیسن ہے دو جار گیرہ کی جنگرڈا کے انصار راجستان میں نیونتہم گنتو والے جیلے ہیں دو جار گیرہ کی جنگرڈا کے انصار راجستان میں نیونتہم گنتو والے جلے تو نیونتہم گنتو والے جلے کون سے ہیں جلدی سے کمنٹ کر دو فٹ پاسٹانا جیے جیسل میر اور بیکانیر نیونتہم گنتو والے جلے ہیں کہ سو سے بھی کم یہاں پر گنتو ہے ٹھیک ہے نا چلو اگلا قیشن راجستان کا پرطم پون اوڑجا سینتر استعبید کیا گیا تھا تو راجستان کا پرطم پون اوڑجا سینترے وہ کہاں پر استعبید کیا گیا ہے یہ آپ لوگ بتائیے گا امر شاگر جیسل میر اور دوسرا دوسرا کہا ہے جلدی سے کمنٹ کر کے بتانا دوسرا جلدی سے کمنٹ کر کے آپ کمنٹ میں بتائیں گے ٹھیک ہے نا امر شاگر جیسل میر اگلا قیشن باری آبوسن پہنا جاتا ہے تو جو باری آبوسن ہے یہ باری آبوسن کہاں پر پہنا جاتا ہے تو ناک میں پہنا جاتا ہے تو آبوسن سے سمجھے جتنے بھی قیشن بنتے ہیں نا آپ کے وہ سارے پڑھ کے جانا یہ قیشن آپ کا پکا آئے گا آبوسن کے جو جو بھی ناک کے سیر کے اور آپ کے ہاتھوں کے کلائی کے جو بھی اور گڑے کے جو بھی آپ User مارنا پرتاب کے کے لاہوہ جو آپ کے انے جو راجہ ہے ان کا بھی آپ میواڑ کے جو انے راجہ ہے ان کا بھی یاد رکھ کے جانا کہ کان کان پر ہوا تھا اور ایک کوشن آ سکتا ہے آپ کے لئے کل مطلب آپ کے لئے اگزامیل دکھ سکتا ہے کون سا دکھ سکتا ہے کہ جو ہے آہ میں جو آپ کا جو کمل گڑھے کمل گڑھے کا جو اوپر ہی اوپر کا جو وہ ہے اسے کیا کہتے ہیں مطلب جو مطلب اوپر دیکھنے پر جو پگڑی گر جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں تو وہ کیا ہے کٹار گڑ کٹار گڑ دروں گے کس کا حصہ کٹار گڑ کمل گڑ گا ٹھیک ہے نہیں یاد رکھنا یہ اگلا ایک کیشن ہے آپ کے لئے اس ویقت کا نام بتائیے جسے رتن سنگھ نے اپنے دربار سے نکال دیا تھا تتہا بعد میں وہ اللہ او دن کھل جی کی سرن میں چلا گیا تھا تو بتائیے رتن سنگھ نے اپنے دربار سے نکال دیا تھا تتہا بعد میں وہ جو اللہ او دن کھل جی کی سرن میں چلا گیا تھا تو وہ ہو جائے گا آپ کا چیتن راگو کیا ہو جائے گا چیتن راگو ٹھیک ہے نا چیتن راگو چیتن راگو ایک اور کیسے نے آپ کی جو ایک جام میں آسکتا ہے کل آپ کو یہ ٹریقی آدھ رکھ بتاتا ہوں میں بھوکوں گا یہ بھوکوں گا ٹھیک ہے تو یہ آسکتا ہے کی بوراٹ کا اور گاگرون کے بیچ میں کیا ہے کون سا پارڈی ہے کنبلگڑ اور گاگرون کے بیچ میں تو بوراٹ کی پارڈی ہے یہ اسے بھی یاد رکھ رکھ لینا تو یہ سے آپ کا ایک کیسے نہ آسکتا ہے ٹھیک نہیں بھوکوں گا اسے یاد رکھنا راجستان میں بہمت صحتر سمن دیتے تو راجستان میں جو بومٹ سیتر ہے یہ کس سے سمبن دیتے بومٹ سیتر کس سے سمبن دیتے بومٹ سیتر جو ہے ادیپور سے سمبن دیتے کس سے بومٹ سیتر جو ہے ادیپور سے سمبن دیتے اگلا کشن پرتم رازستانی فلم پرتم رازستانی فلم کا کیا نام ہے پرتم رازستانی جو فلم ہے آپ فلم کے جو ہے بڑیا فلم وغیرہ دیکھتے ہوں گے مووی دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا نجرانو کیا انسی فلم ہے پرتم رازستانی فلم کا نام ہے نجرانا اگلا کشن رازستان کے مکھے منتری کے روپ میں سروادک بار سپت کس نے لی تو رازستان کے مکھے منتری کے روپ میں سروادک جو سپت لینے والے ہیں وہ کون ہیں جلدی بتاؤ تو وہ جائیں گے ہری دیو جوسی اور بیرو سنگھ شہکاوت اگلا کیشن ڈیگانہ سیتر راجستان میں کس کھنیج کے لئے جانا جاتا ہے تو ڈیگانہ سے وہ سیتر ہے ڈیگانہ سیتر ڈیگانہ یہ ڈیگانہ کس کے لئے جانا جاتا ہے تو ڈیگانہ جانا جاتا ہے ٹنگشٹن کے اتفادن کے لئے کس کے لئے ٹنگشٹن کے راجستان کے گانڈی کے روپ میں کسے جانا جاتا ہے راجستان کے گانڈی راجستان کے گانڈی کے روپ میں جو گوکل بھائی بھٹ کو جانا جاتا ہے تو آپ کو چار پانچ گانڈی ہے نا مطلب میوارڈ کا گانڈی آپ کو جتنے بھی گانڈی ہے یہ سارے گانڈی جی کا پانچ باپ پتر تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے بھائی میں آپ بھی بتا نہیں پاؤں گا کیونکہ جلدی جلدی کروں گا نا تو آپ ایک بار پڑھ لینا پاکسڈی چکسہ اللے ہیں تو راجستان کا ایک ماتر جو پاکسی چکسہ اللے ہیں پاکسی ہوسپیٹل برڈ ہوسپیٹل یہ کہاں ہیں برڈ ہوسپیٹل جیپور میں ہے آپ کے جیپور میں ہیں لاغ اور باگ کیا ہے تو لاغ اور باغ کیا یہ سب جانتے ہیں لاغ اور باغ ہے آپ کے کسانوں پر آروپیٹ کرے یعنی کی جو ٹیکس لیا جاتا تھا تھا نا فارمر سے فارمر کسانوں سے جو ٹیچ لیا جاتا تھا اسے بولتے ہیں لاغ باغ رازستان اپنے ورطمان سو روپ میں آیا یعنی جو رازستان ر plateau دکھائی دے رہا ہے آپ کو اس سمیں جو رازستان کا میب دکھائی دیتا ہے آپ کو یہ یہ جو دکھائی دیتا ہے یہ اپنے جو proceedings میں Comm 1956 میں ایک نومبرلف انیس سو چھپن میں جو آیا تھا اس میں کتنے جی لیتے راجستان میں چھپیس جی لیتے پانچ سمباغ تھے تو یہ چیزیں آپ یاد رکھ لینا آ گیا سمجھ میں آ گیا کی نہیں آیا سمجھ میں چلو آ گیا بڑیا بات ہے چلو اگلا کیشن ہے سبد راجستان کا پہلی بار پریوگ نم نے اتیاز کار دورہ کیا گیا یعنی کہ راجستان سبد کا پہلی بار پریوگ کس کے دورہ کیا گیا تو یہ کیا گیا تھا کرنل جیمز ٹوڑ کے دورہ کس کے دورہ کرنل جیمز ٹوڑ کے دورہ تو کرنل جیمز ٹوڑ یاد رکھنا گھوڑی والے بابا تو یہ یاد رکھنا راج پتہ سبد کس نے لیا تھا یہ کچھ کچھ چیزیں جو بھی یہ آپ تھوڑا سا مائنڈ میں ٹک ٹک کر کے رکھنا اگلا کیشن ہے کالی بنگا جو ایک اتیاز کستان ہے وہ راجستان کے کس جیلے میں چیلے تھے تو کالی بنگا کالی بنگا کان ہے کالی بنگا اب دوستو یہاں پر جو اوپسن ہے نا بیکا نیر گنگا نگر عرباد میر جھوڑ پور یہ گلت ہے تو آپ بہت ساری دیارت کیا کر کہیں گے گنگا نگر کر کہیں گے جبکہ یہاں پر گنگا نگر نہیں آئے گا تو کالی بنگا جو استان ہے نا وہ ہنومان گڑ میں کہاں ہیں ہنومان گڑ میں کالی بنگا سب بتا کہاں ہیں ہنومان گڑ میں تو یاد رکھنا یہ بات میری آج سے تامر سنس کرتی کہ چنے کس جلے میں اپلابد ہے تامر سنس کرتی کہ جو چنے وہ کس جلے میں اپلابد ہے تامر سنس کرتی تامر باقی جو سنس کرتی ہے نا وہ کہاں اپلابد ہے تو وہ ہے آپ کے اودھے پور میں کہاں پر ہیں اودھے پور اگلا کشن شروی جاتی کھیتی سے جھوڑی ہے ادھیکانس تک کس جلے میں پائی جاتی ہے جو شروی جاتی ہے نا شروی میوار کے سشودیاوں کو نمن مانا جاتا ہے تو میوار جو سشودیا جو میوار ان کے ادھے پروگیرہ میں جو تھے سشودیا ونس وہ جو ہے کس کے ونس مانے جاتے ہیں تو چلو آپ بتا دو پھٹ بتا دو تو وہ مانے جاتے تھے کس کے سورے ونسی کون سے ونسی مانے جاتے تھے سورے ونسی شورے ونسی مانا جاتا تھا راجستان کی پہلی این کے عوptارک ویاخرن لکھی گئی نمی کے دورہ تو راجستان کی راجستان کی پہلی جو اور عبچارک جو بیاکران ہے وہ کس کے دورہ لکھی گئی یہ آپ بتا پائیں گے ہی ہم چندر شوری کے دورہ اگلا کشن ہے سنگیت کے جے پور گرانے کے پرسید سنگیتکار کون جانے جاتے ہیں تو جے پور کے سنگیت گرانے کے جو پرسید سنگیتکار ہیں وہ کون ہیں تو وہ ہو جائیں گے آپ کے ملک کارجن منشور کیا ہو جائے گا ملک کارجن منشور اب یاد کیشے رکھو گے میں ملک کارجن کو یاد کیشے رکھاؤں گا آپ کو پتا ہے ابھی جو کونگریس دیکھ سا چوناؤ کون لڑ رہا ہے کون لڑ رہا ہے کونگریس کی طرف سے ملک کارجن کھڑ کے ملک کارجن کھڑ کے تو آپ اسی یاد رکھنا ہے کہ جے پور سے آئے تھے ملک کارجن کھڑ کے اور وہ دلی چلے گئے وہاں چھوئے دیکھ سا چوناؤ لڑ رہے تو اسی صاحب سے آپ کو تھوڑا یاد ہو جائے گا رٹنے کی ضرورت ھانے پڑے گی اگلا آپ چند راجستان کی پڑ چکلہ کے کس اسکول سے سمجھنے تھے پھر فر فر چکلہ کی » trabalhar ". ڈھیک ہے نا چلو ابھی ڈھیک ہے کالی ڈیالیا نرتے جنسے کے چند کس جیلے سے جلے سے ہیں کال بیلیا کال بیلیا تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کال بیلیا نرتے کال بیلیا نرتے بتاؤ پٹا پٹ کال بیلیا نرتے تو اس کا جواب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کال بیلیا نرتے جیسل میر کیا ہوگا کال بیلیا نرتے کس جلے سے ہیں تو جیسل میر سے اگلا کیشن بگرو کی چھپائے راجستان کے کس اس سے ہیں بگرو بگرو تو کہاں پر پڑتا ہے دوستو آپ کو پتا ہے بگرو 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 ٹھیک ہے تو آپ جیپور آگے تو وہاں پر بس ملے گے آپ کو بگرو بگرو کرتی ہوئی ٹھیک ہے تو آپ جیاد رکھیے گا بگرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جیپور جیلے میں پڑھتا ہے بگرو شانگانیر یہ چیزیں ہوئی نا تو یہ جیپور میں ہیں ٹھیک ہے آگئی سمجھ میں بالا قلعہ تو بالا قلعہ ک Santos چھوٹا سا قلعہ ہے تو یاد رکھیے گا بالا قلعہ الور میں بالا قلعہ الور میں اور اسی خمبوں کی چھتری کی بات کریں آپ سے موسی مارانے کی چھتری یا موسی مارانے کی چھتری یا سکمبو کی چھتری کی بات کریں تو یہ ہمارے الور میں پڑتی ہے کہاں پڑتی ہے الور میں ٹھیک ہے نا یاد رکھنا راجستان میں سب سے لمبے سمیہ تک کس نے مکہ منتری پد پر کارے کیا ہے ان میں سے آپسنوں میں سے بتانا ہے تو جواب ہو جائے گا مہن لال سکاڑیا اگلا کشن دولت رام سارن کو راجستان میں سمبودیت کیا جاتا تھا یہ کہہ کر تو دولت رام سارن کو راجستان میں سمبودیت کیا جاتا تھا کیا کر کیا جاتا تھا تو کیا کہتے تھے ان کو کشانوں کا مسیح راجستان وکاس پارٹکستہ اپنا کی تھی تو راجستان وکاس پارٹکستہ اپنا کس نے کی تھی راجستان وکاس پارٹکستہ اپنا کری تھی کس نے کی تھی بھوٹا سنگھ نے کیوں سے سنگھ نے بھوٹا سنگھ نے چودھوی راجستان ویدان سبا کے سباپتی کون ہے یہ کیشن اب نہیں آنے والا کیا کرے گا ابھی آپ سے پوچھے جائے پندری ویدان سبا کے ویدان سباپتی تو سی پی جوسی ٹھیک ہے نا آگلا راجوستان میں ورشہ کا سمیے کتنی بار ہوتا ہے راجوستان میں ورشہ کا جو سمیہ ہے جو برشاعت ہوتی ہے اس کا سمیہ کتنی بار ہوتا ہے دو بار ہوتا ہے اندرہ گاندنر کی آسکتہ ہوئی اندرہ گاندنر جو ہے بنائی گئی اس کا کیا کرجنی اتنا پیشہ کیوں خرچ کیا گیا کیونکہ اتنا پیشہ کیوں لگایا اتنی نر بنانے کی کیا جرورتی کیونکہ راجستان میں کیا ہے پانے کی کمی ہے یعنی کہ پانے کا اباؤ ہے اسی لئے جو ہے اس کی جرورتی پڑی ہے کمی پڑی ہے لونی ندی کا ادھگم راجستان کے کس جلس ہوتا ہے تو لونی ندی کا جو ادھگم ہے کہاں سے ہوتا ہے اجمیر کی جو پاڑی ہے نا پسکر اجمیر میں پسکر کی پاڑیاں وہاں سے ہوتا ہے چاند باوڑی چاند باوڑی چاند باوڑی چاند باوڑی کہاں ہیں آبا نیری باوڑی آبا نیری دوسا اور چاند باوڑی کہاں ہیں بتاؤ پڑا پڑا دوسا میں ہیں راجستان کے کس سیر کو نیلا سیر یعنی کی بلیو شیٹی پنک سیٹی تو جے پرے بلیو شیٹی جو ہے آپ کا جود پور ہو جائے گا اور وائٹ سیٹی کی بات کریں تو جیسل میر ہو جائے گا تو ایسے کچھ چیز جو ہے یاد رکھ لے نا کام آئے گا گارڈن بڑا باگ استطح ہے گارڈن بڑا باگ استطح ہے کہاں ہیں جیسل میر میں گارڈن بڑا باگ ویجے سنگھ پتک راجستان کے سو تنترتہ سینانی انہوں نے ایک سما چار پترے نکالا جو اس نام سے جانا جاتا تھا تو ویجے سنگھ پتک تھے بہت بڑے سو تنترتہ سینانی ہوا کرتے تھے آپ لوگوں کو پتا ہے کیونکہ بیجولیا کشان آندولنگی راہ سب میں جو ہے ان کی شکریہ بھومی کا رہی تھی تو ان کا نام تو آپ یاد رکھ لینا ان کو جو ان کا دوسرا نام ہے بھوپزنگ اور مدد پردیسے اتر پردیسے سمان دیتے یوں پیچھے ہیں تو بتاؤ اس اس کا آنسر کیا ہو جائے گا اس کا آنسر ہو جائے گا راجستان کیسری اگلا کشان حبیب تنویر کی فلم چرنداز چور راجستان کے کس لیکھک دوارہ لکھی گئی تو سبھی آنسر دیں گے اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اس کا ویجے دان دیتا راجستان میں نمن میں سے کسے پدم بیبوشن سے سمانت کیا گیا تو پدم بیبوشن سے سمانت کیا گیا نریش چندر کو کس کو نریش چندر کو کملیس ناغر دیکھئے گا یہ آپ نہیں آئے گا کرنٹ کاrum چینا ہے تو ٹھیک ہے نہیں اس کو چھوڑ دو آپ تیمہ کو ٹچنگ کرتا ہے کس کے ساتھ کرتا ہے پاکستان کے ساتھ کتنے کلومیٹر کرتا ہے پوچھا جائے راجستان کی سیما پاکستان کے ساتھ کتنے کلومیٹر لگی ہوئی ہے ایک اجار اڈتاڑیس سوری 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 ایک اجار شتر ہے نا مطروں ایک اجار ستر کلومیٹر اور راجستان کی جو انتر راجی شیما ہے مطلب جو راجیوں کے ساتھ پانچ راجی ملے ہیں پانچ راجی ٹچ کر رہے ہیں اپنے راجستان کے کون کون سے گجرات ہے ہریانہ ہے پنجاب ہے مدی پردیس ہے اتر پردیس ہے یہ بھی یاد رکھنا اور کتنی کلومیٹر ہے اڈتاڑیس سو پچاس کلومیٹر اور رائشتے سیما کی تو انسٹھ سو بیس کلومیٹر یہ چیزیں تین چاروں یاد رکھ لینا کام والی چیزیں ہیں اور پاکستان کے ساتھ کون کون سے جلے ساجہ کرتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھ لینا جیسل میر ہو گیا بھی کانیر بارڈ میر اور گنگانگر ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ یاد رکھنا اس چاروں جلے ہیں تو یہ یاد رکھ لینا اگلا کیشن ہے اوتری اراولی شیطر چلو جلدی شیطر کبھی ہوجائے گا دوسا سمیلیت ہے پنچائیتی راجویوستہ کا آرم بھارت میں راجستان کے ناگور مطلب جو پنچائیتی راجویوستہ ہے جو پنچائیتی آپ کو دکھائے دیہ رہی ہے سب سے پہلے جو پنچائیتی راجویوستہ شروع ہوئی تھی پورے بھارت میں وہ ہوئی تھی آپ کے ناگوری میں کہاں ہوئی تھی ناغور جیلے سے شروع ہوئی تھی تو کیا ہو جائے گا 1969 مینہ سمودائی کا پرمپراغت نیتا اس نام سے جانا جاتا ہے تو جو مینہ سمودائی ہے یعنی کہ مینہ جنجاتی ہے جو مینہ سمودائی ہے نا مینہ کمیونٹی اس کے جو نیتا ہوتے نا اس کو کس نام سے جانتے ہیں تو بہت سارے مینہ دیکھ رہے ہوں گے تو یاد ہوگا ان کو پٹیل پٹیل کے نام سے جانتے ہیں راشتیا مارک سنکیہ آٹھ جو دلی کو ممبئی سے جوڑتی راجستان میں کتنے کلومیٹر گئے تو اس کا جواب آنسر ہو جائے گا آپ کا 688 راجستان میں کیندری ہے تو راجستان میں کیندری ہے تو راجستان میں سینٹرل انیورٹی کی جو ایسٹابلیس راجستان ان ایئر کونسے ایئر میں ہوئی تھی آپ کو بتا رہا ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 2009 میں ورس 2017 کا سائتیا قادمی دلی کا راجستانی پرسکار کسے ملا تو یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں چاہے تو نیرج ڈالیا کو اگلا کیشن بنستلی ویدیا پیٹ جو نیوائی بنستلی ہے نیوائی نیوائی ٹونک میں اسٹاپنا کب ہوئی تھی اس کی اسٹاپنا ہم کو بتا نہیں اس کی اسٹاپنا ہی تھی 1935 میں جو بنستلی نیوائی 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 کا نام سنائی ہوگا آپ نے 1935 میں اسٹاپنا دے راجستان مانوادکار آئیو کی پہلی مہیلہ ادھیکس کون تھی راجستان مانوادکار آئیو کی جو پہلی مہیلہ ادھیکس تھی وہ تھی کانتا کماری بھٹناغر کانتا کماری بھٹناغر اگلا کیشن راجستان کی پرتم مہیلہ مکہ سچیو راجستان کی پرتم مہیلہ مکہ سچیو تھی کسال سنگھ کون تھی کسال سنگھ آپ کو کچھ اور بتانا چھاؤں گا راجستان کی پرتم سیم وشوندرہ راجی راجستان کی جو ہے مکہ منتری جو ہے وشوندرہ راجی اور راجے پال کون تھی پرتیبہ پاٹھل کون تھی پرتیبہ پاٹھل راجستان کی پرتم راجے پال تھی مہیلا راجے پال ٹھیک ہے نا تو یہ تین چار چیزیں تھی جو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور راجستان کا پرتم راجے پال کون تھا گرو مک نکال سنگھ تھے تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیے گا دوستو آپ لوگوں کے لئے بیری بیری امپورٹنٹ کیوشن تھے یہ پچاس کیوشن میں نے کروائے جو جکے کے آپ کی جندگی صدار دیں گے دوستو آپ کا بی ایش ٹی سی میں سیلیکشن دلائیں گے آپ کو اور بھی بیری کیوشن لے کے آنے والا ہوں رام باند ثابت ہوں گے آپ کے لئے پتر کی لکیرے ثابت ہونے والے ہیں ویڈیو کو سیئر کر دیجئے کیونکہ یہی سے کیوشن آنے والے ہیں کئی اور سے کیوشن نہیں آئیں گے تو یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا تو دوستو ویڈیو کو سیئر کر دیجئے جتنا ہو سکے آپ کے دیجئے میں وارسپ گروپ بنا رکھا ہوگا آپ نے ٹیلی گرام بنا رکھا ہوگا پیس بک بڑا رکھا ہوگا کہیں بھی بنا رکھا ہے تو آپ اسے بیجئے جیدہ ہے جیدہ دنیواد